دیکھنے کہ فوج کی طرف سے سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ کلبھوشن کا جو معاملہ ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیون میں دھماکہ ہوا اس کے ڈانڈے جا کر روز سے مل رہے ہیں آج ہی کی یہ خبر ہے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پرائیم نیسٹر کہہ رہے ہیں کہ مجھے انڈیا سے دوستی کا منڈٹ ملا تھا ہم انڈیا کے ساتھ دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں تو یہ کانٹرڈکشنز تو بڑی واضح آج بھی موجود ہیں آپ کہہ ر نہیں ہے بلکل نہیں میں سجھ سی کہہ رہا ہوں دیکھیں میری بات سنیں آپ کا دیکھیں ریاست دو چیزوں کے لیے بنائی گئی ہے بیسے کو بڑی صحیح بات کی ہے انہوں نے کثوری صاحب نے اس دنیا کے اندر لوگ اپنے مریضوں کو بھی خود دیکھ لیتے ہیں لوگ اپنے یتیموں کو بھی پال لیتے ہیں انسانی تاریخ میں لوگوں نے سڑکیں بھی خود بنائی ہیں کوئیں بھی خود کوتے ہیں دو کام جو کہتے ہیں ہم سے نہیں ہوتے ایک انصاف ہم نہیں کر سکتے اور دوسرا ہم لارڈ آرڈر یہ دو چیزیں تھی جس کے وضع ہے ریاست کا ادارہ بنا یہ وہ چیزیں تھی جس کے لیے حکومت بنی اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ یہی دو آپ نہیں کر رہے اور آپ کی پراریٹیز اور ہو چکی ہیں آپ مجھے بتائیے پاکستان کی پوری ایڈمسٹریشن کے پاس وہ جو دس لاکھ لوگ جو شمالی وزیستان میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور جو کیمپوں میں بیٹھے ہوئے تھے ان کی پراریٹی کیا تھی کوئی نہیں تھی ایک بھی نہیں آپ کو پتا ہے وہاں سے لوگ نکل نکل کے نیٹو بھرتی ہو رہے ہیں جرمنی میں جنیٹو بھرت رہی ہے جس کے پاس چار پانچ لاکھ روپے ہوتا ہے وہ وہاں جا کے بھرتی ہو رہے ہیں آپ کو پائے وہاں سے لوگ بھاگ بھاگ کے افغانستان جا رہے ہیں کیونکہ وہ بیاب ہو گیا وہاں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی 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 رسپانسیبیلٹی ہی نہیں ہے دھماکے میں یا تو براہ راس رو کی انوالمنٹ نظر آ رہی ہے یا پھر انڈی ایس اور انڈی ایس کی پیچھے رو کھڑی بھی نظر آ رہی ہے اور اس ساری سیچویشن میں ہمارے پرائمیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو انڈیا کے ساتھ دوستی کا منڈٹ ملا تھا میں نے یہ نعرہ لگایا تھا انتقابات میں اور ہم انڈیا سے آج بھی دوستی چاہتے ہیں دوسر ایسے مرحلے میں جہاں پر شد و مد کے ساتھ انڈیا مولیمنٹ کی بات ہونی چاہیے انڈیا کا ہاتھ ملوث ہونے کو تنقید کا روزانہ ہر اہم لیڈر کے طرف سے نشانہ بنایا جانا چاہیے وہاں پر دوستی کا ہاتھ بڑھانا یہ پالیسی آپ کو سودمند نظر آ رہی ہے اس کی پیچھے کیا نظر آتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نرندر موڈی کی پندرہ اگست کی تقریر کا جائزہ لیے جو اس نے لال کلے سے دی اس کو دیکھئے پھر آپ جو ہے اجے دیوال کی جو اس کا جو ایک کلپ چلا اور لوگوں نے دیکھا اپنے سوشل میڈیا پر جس میں اس نے اپنا کوڈ سٹارٹ کا وار کا اور اپنا فورس جنریشن وار کا تذکرہ کیا کہ ہاو ٹو ڈی سٹیبلائز پاکستان فرم ودن اور اس میں پاکستان کو اب ہم کوئی کنونشنل وار سے نہیں گرائیں گے بلکہ اندر سے ہی ہم اس کو کھوکلا کر دیں گے اور اس کے بعد کل بھاشن یادیو جو کہ انڈین نیوی کا کمانڈر ہے ایکلنٹو لیفٹرنٹ کرنل اس کے جو سٹیٹمنٹ ہم نے ٹی وی پر دیکھے کہ وہ کس طرح بلوش سرداروں کو فنڈنگ کر رہا ہے اپنا اور وہاں ٹریننگ جاری ہے اور کراچی اور کوئٹا بلوچستان تک اس کے ٹینٹیکلز اور اس کے جو ایجنٹس پھیل چکے ہیں اس کے بعد ہم نے کیا کیا ہے جی ہم نے ایک جا کے رپورٹ ڈوسیر بنایا یونیٹ نیشن میں دیا ہے اس کو انہوں نے اپنی ردی کی ٹوکنیوں میں پھینک دیا ایک ہم نے دیا اپنا اوبامہ صاحب کو انہوں نے ردی کی ٹوکنیوں پھینک دیا چیز تو یہ تھی کہ آپ اپنی تمام ایمبیسیز کو ڈیریکشن دیتے کہ وہ جہاں جہاں ان کی تائیناتی ہے وہاں تینک ٹینکس کو یونیورسٹیز کو اور میڈیا کو جا کے ہندوستان کی جو اٹراسٹیز ہیں کشمیر کے اندر اور ہندوستان کا جو رویہ ہے اپنے ایک پیسفل ہمسایہ ملک کے اوپر اور کس طرح وہ آپ کی سوورنینٹی کو کو کمپرمائز کرنے کی کوش کر رہا ہے آدھا ملک توڑا اور اس کو بھی اس نے جا کے اپنا جب ہو گیا بنگلہ دیش میں اون کیا لیکن آپ نے اس کا اگریسیولی ٹیک اپ نہیں کیا آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ فورن آفس کے اندر ایک بناتے ایک سیل جو کہ مانیٹر کر رہا ہوتا کہ آپ کی جو ایمبیسیز ہیں کس حد تک اگریسیولی پاکستان کا پوائنٹ اف یو اپنے اپنے ملکوں میں جہاں جہاں وہ تائینات ہیں اگریسیولی ڈسپیوٹ کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ دو ہزار سال پہلے رستو کہا گیا ہے کہ جو حاکم ہے اس کا اپنا کاروبار نہیں ہونا چاہیے یا وہ اپنا کاروبار چلائے گا یا کاروبار مملکت چلائے گا جب آپ کے بلینز اور روپیز کے آپ کے ٹریڈ اگریمنٹس اور ٹریڈ اپنے ذاتی معاملات ہوں ہندوستان کے اندر تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اگریسیولی ہندوستان کو جواب دیں گے آپ اگریسیولی ہندوستان کو ٹیک اپ کریں گے تو ایسا میں یہ ممکن نہیں ہے دونوں چیزیں بہت وقت نہیں ہو سکتی ہیں آپ کے ساتھے حکا ہاتھ حکا اور سراج نے آپ کو ایسا دبایا ایسا اپنی تقریب میں دبایا لیکن آپ نے وہ موقع ہاتھ سے کھو دیا تو بات یہ ہے کہ آپ اگریسیولی پاکستان کے موقع کو ٹیک اپ بھی نہیں کر رہے ہیں بلکل صحیح ہے میں سر آگے بڑھنا چاہوں گا اور یہ سب آپ کے خیال میں یہ افغان پولیسی اور انڈیا کے حوالے سے ہماری پولیسی پاکستان کی پولیسی ہے کیا اور یہ کس کے ہاتھ میں دیکھیں ہماری افغان پولیسی شروع سے غلط ہوئی ہے جس سے آپ نے یوٹن لیا ہے اس وقت آپ دیکھیں مسئلہ صورتہ یہ ہے کہ آپ نے ایک امریکہ کے کہنے کے اوپر ایک جنگ پہلے تھا آپ نے جنگ شروع کر لی روس آیا آپ نے جنگ شروع کر لی آپ نے چونسا لگا لی اس کا مشروع صاحب کو اچانک خواب آیا اور میں تو جنرل محمود کی میں نے اس کے پر پقیدہ تفصیل سے انٹرویو لیا ہے قط ان کوئی پریچر نہیں تھا قط ان کوئی پریچر نہیں تھا اس طرح کا جس کا وہ کہتے ہیں کہ یہ جنہوں نے انہوں نے مان لیا کوئی چوار ٹینٹ خود لکھتا ہے کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ ساتھ وہ طالبات رکھے تھے اور ہمارا خیال جیتا ہے کہ پاکستان تین مانے کا مشروع صاحب نے ساتھ کے ساتھ مان دیئے اب آپ نے وہ افغانستان جو کہ کبھی آپ کا کسی نہ کسی حد تک دوست بن چکا ہوا تھا مجھے یاد اچھی تھا کہ پہلی دفعہ نائنٹین نائنٹی سکس کے اندر آپ نے برجیاں لگائیں تھی آپ نے اس کو خلاف کر لیا ففتی سیون تھوزن ٹائم امریکن جہاز اڑا ہے پاکستان کی سرزمین سے جیک باباد کے ائرپورٹ سے شمسی کے ائرپورٹ سے یہ امریکن سینٹ کی رپورٹ کہتی ہے ففتی سیون تھوزنڈ کن کو مارنے کے لئے میرے ہیں افغانستان کے لوگوں کو مارنے کے لئے آپ نے جب یہ پالسی لے لی اور اس کے باب مشروع صاحب کہتے تھے کہ ہمیں کہا گیا ہے امریکہ نے کہ ہماری مرضی کی گورنمنٹ جو بنائیں گے وہاں پر لیکن سر میں سے اس بحث سے بچے بچے کو پتا ہے شمالی تحاد آئے گا لیکن اوریا صاحب ہم یہ والی بیلت جو تھی یہ ہماری جنگ ہے یہ کسی ترجمة نانسي قنقر بیٹھ سکتے ہیں یہ پوری کی پوری جو نیٹو کے فورسز اور ایلائیڈ فورسز ہاں بیٹھی ہوئے ہیں کچھ کر سکتے ہیں یہ لوگ انڈیا وہاں قدم رکھ سکتا ہے امریکہ کے بغیر ایران کے اور انڈیا کے سارے تلقات جو آپ بلٹ اپ ہوئے ہوئے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یاریاں تو امریکہ نہ لیں آپ کیا کریں ہم کر سکتے ہیں ہم ایک فکرہ بولتے ہیں ہم لوگ تو بلکل ٹھیک ہے اب مجھے عثمان ڈائر صاحب اب یہ جو شروع میں میں پینک سیچویشن کا ذکر کر رہا تھا اور امران خان صاحب کے کبھی دورہ لاہور ملتوی ہوا کیونکہ تھرنڈ سے وہ نہیں آسکے سارے معاملات یہاں پر جو ہیں وہ ڈسٹراب ہیں اب یہ ساری سیچویشن کا یا پینک سے نکلنے کا حل نظر کیا آتا ہے دیکھیں حال تو یہ یہ ہے کہ پہلے وہی جو ہم نے پہلے بات کی ہے کہ حکومت کو سنجیدگی سن ایکشن پلان کو لینا ہوگا اور دوسرا حکومت وقت کو ایک کلیر سٹانس لینا ہوگا انڈیا کے اوپر ہندوستان کے اوپر دیکھو آپ ابھی بات راہ کی کہا رہے تھے کلبوشن کی کہا رہے تھے یہاں اثر شرمندگی کی بات یہ ہے کہ ہمارا ڈیفنس منسٹر جرمنی جاتا ہے وہاں جا کے وہ حافظ سعید کو تو سینگوں سے اٹھا لیتے ہیں لیکن کلبوشن کا نام لی گھبراتے ہیں مشرق کی عورتیں بھی اگر اپنے ہسمنٹ کو نام سے نہیں بلاتی تو منہ کا اببہ تک تو کہہ دیتی ہے نا ان میں تو یہ ہمت بھی نہیں ہے کہ یہ کچھ ایسا ہی کہہ دیں کوئی ذکر کر دیں کہ کلبوشن پکڑا گیا تھا تو کیا اس کے پیچھے راز تھا جب تک یہ اپنی عوام کے ساتھ ملک کے ساتھ سنجیدہ نہیں ہوں گے اور جس طرح اور یہ مقبول جان صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں جو یہ تلقات ہیں یہ ذاتیات سے باہر نکلنا ہوگا یہ کاروباری تلقات کے اوپر حکومتیں نہیں چلتی عوام کو یہ کچھ نہیں دے سکتے اگر انہوں نے یہ دیکھنا کہ ہمارے ہندوستان کے ساتھ کاروبار اور ہم ان کو نہ لے کے چلے اور دوسرا اور یہ صاحب آپ یہ جو پی ایس ایل کا فیصلہ نہیں کر پا رہی حکومت کہ پی ایس ایل کا فائنل لاہور میں ہو یا نہ ہو یہ کچھ اعتماد کی کمی اس کو کہیں گے کہ حکومت کو خود پر اعتماد نہیں ہے کہ اگر ہم اعلان کر دے تو ہم اس کو کروا سکتے ہیں کیا حکومت کو خوف خود سے خوف زدہ ہے کہ یہ چیز ہم نہیں کروا سکتے ہیں اس لیے یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا صاحب دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک جنرل ریزول ہوتا ہے کسی قوم کا آپ کو اندازہ نہیں کہ چارلی ایویڈر والا واقعہ ہوا تو فوٹبال میچ ہو رہا تھا فرانس کے اندر اور دیکھ کری آن کو ان کو پتا تھا کہ باہر یہ سب کچھ ہو رہا انہوں نے کری آن کیا تھا یہ جنرل ریزول ہوتا ہے اس کے لیے قوم کو بہت تیار کرنا کیا کہنا چیئے کہ یہ ہم کرنے کو تیار ہیں لیکن مسلسلہ پتہ کیا ہے مسلسلہ یہ کہ یہ میرے اور آپ کے کہنے سے تو نہیں ہوگا نا قوم کو آپ کو تیار کرنا قوم کم تیار ہوتی ہے قوم سکت تیار ہوتی ہے قوم کو جب یہ پتا ہو کہ یہ لیڈر میرے ساتھ کھڑا آکے جان دے گا یہ میرے ساتھ کھڑا آکے روکی سوکی کھائے گا لیڈر میرے ساتھ کھڑا آکے جسائی میری چھت چپکے گی نا ویسے اس کی چھت بھی چپکتی ہوگی تو تب کھائے گا اسی ٹرین کے اندر جس طرح وہ سفر کرتے ہیں ان کے لیڈران جو ہیں آپ اندازہ کریں آپ یورپ پہ چلے جائیں آپ ان کے پرائیم میسٹرز کو ٹیوب میں سفر کرتے ہوئے دیکھیں گے آپ ان کے گھٹے کا تھیٹ پیتا آپ کو میں ایک صرف ایک چھوٹا واقعہ بتا دوں سویڈن میں ایک خاتون فقیل وزیر جتی وہ قتل ہو گئی اسیمبلی میں ڈیڑھ سال بحث چلی کہ اس کو سیکورٹی سیکورٹی دے کے نہ دیں اسیمبلی نے پاس کیا کہ یہ اپنی مرضی سے اس نے یہ آپٹ کیا تھا سیاست میں آنا اس قوم کا پرحثان نہیں کیا تھا کہ قوم جو اس کی سیکورٹی کے پیسے پی کریں صحیح رائٹ بل